ایب نوسس ایک یونانی تاجر تھا یہ دنیا کے سب سے بڑی جہاز رانی کمپنی کا مالک تھا زیتون کا کاروبار کرتا تھا اور اسے دنیا کا سب سے میرترین شخص ہونے کا عزاز بھی حاصل تھا بعد میں اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کے اصاب پر ٹھتنے کمزور ہو گئے کہ یہ اپنی خود پلکیں جھپکا نہیں سکتا تھا نہ پلکیں خود اٹھا سکتا تھا نہ گرا سکتا تھا ڈاکٹرز کے مطابق صبح اس کی پلکیں اٹھا کر سلوشن لگا کر چپکا دی جاتی اور رات کو سلوشن ہٹا لیا جاتا پلکیں خود بخود نیچے گر جاتی اور یوں وہ سو جاتا اگلے روز پھر سلوشن لگا کر اس کی پلکوں کو اٹھا لیا جاتا اسے ایک مرتبہ اس کی سب سے بڑی خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا میری دنیا میں سب سے بڑی خواہش ہی ہے کہ خود ایک مرتبہ اپنی پلکیں اٹھا سکوں خود گرا سکوں اور چاہے اس کے لیے مجھے اپنی دنیا کی ساری دولت ہی کیوں نہ دینی پڑے دنیا کا امیر ترین شخص صرف اپنی پلکوں کو ایک مرتبہ اٹھانے کے لیے اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہے اب سوچیں کہ ہمارا دل ایک انسانی دل ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ تین ہزار چھس سو اسی مرتبہ تھڑکتا ہے اور یہی دل تقریباً ایک دن میں سات ہزار دو سو لیٹر بلیڈ کو پامپ کرتا ہے اگر ہماری بلیڈ ویسلز خون کی نالیوں کو سٹریچ کرنا کھولنا شروع کریں تو یہ تقریباً چھانویں ہزار کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے جو دنیا کے چار چکر لگانے جتنا ہو سکتا ہے اور ہماری آنکھ ایک کروڑ دس لاکھ رنگ دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ جگر میدہ گردے ناک کان ہونٹ چکھنے کی سونگنے کی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں میں سے ہیں اور انسان تم تو پرلے درجے کرنا شکرے ہو یقیناً ہم کم ہی شکر کیا کرتے ہیں کتنی ایسی باتیں ہیں کہ ہم نہ شکری میں کر جاتے ہیں جانتے نہیں کہ یہ صحیح تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کریم ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں کو ویسے استعمال کرنے کی بھی توفیق دے جیسے ان کے کرنے کا حق ہے